بھائی اصول یہ نہیں ہے ستائیسویں رات میں بھی لیلت القدر میں بھی اسی کی بخشش ہوگی جو رو کر اللہ سے اپنے گناہ معاف کروالے اور آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا اہد کرلے قانون یہ ہے کہ ستائیسویں بھی اسی کی بخشش ہوگی اگر رمضان میں میرے بھائی سب کی ہی بخشش ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھے جو غیبت کرنے والی عورتیں تھیں ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا روزہ ہی نہیں ہے کچھ عورتوں نے روزہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے قیقی تو ان سے گوشت کے لوتھرے نکلے وہ حیران کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں ہے آپ نے فرمایا تم نے مسلمان کی غیبت نہیں کی تھی انہوں نے کہا ہاں فرمایا یہ وہی گوشت ہے اگر صرف رمضان کے روزے یا صرف رمضان کا اب تو روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے اور یاد رکھیں کورونا وائرس میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے تراویہ کے بارے میں تو علماء کی رائے چل رہی ہے یہ کراؤٹ سے پھیلتا ہے روزہ چھوڑنے کی قطن کوئی کنجائش نہیں ہے روزہ جب تک کوئی عملی طور پر بیمار نہیں ہوگا روزہ نہیں چھوڑ سکتا وہ بیماری کے صرف خطرے سے روزہ قضاء کرنا جائز نہیں ہے جماعت کی نماز پر تو خود حدیث میں بہت ساری چھوٹ ملتی ہے کہ اس حضر سے بھی جماعت چھوڑ سکتے ہو لیکن روزہ چھوڑنے کی جو دلیل ہے وہ تو قرآن نے واضح لحظوں میں بیان کر دی کہ بیماری ہوگی یا سفر ہوگا اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے تو جو کورونا وائرس سے بیمار ہو گیا عملی طور پر وہ تو چھوڑ سکتا ہے جس کو صرف خطرہ ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا روزہ ہاں جماعت کی نماز میں جو مسجد میں کراہ اڑیا یا تراوی میں مجمع اکھٹا کرنا وہ اس میں جو ہے نا وہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہے